السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو سونا پیجن کلب امید کرتا ہوں سب بھائی ٹکٹا خیر کریے سونگے لے جی چھے چھے پر کا پٹھی پٹھا ہے لال آنکھوں میں موتیوں والا وائٹ یہ جی ایک بڑے پیارے بھائی ہیں اللہ پاک ان کے نصیب میں کرے ان کو میں گفت دے رہا ہوں ایک ارپیہ بھی حرام ہے اگر میں نے ان کا لیا ہوں صرف سواب کی نیا سے اس وجہ سے کہ وہ بھائی کی طبعہ ٹھیک نہیں رہتی ماشاءاللہ اٹھاؤں گا میں ایک جوڑا آپ کو نکال دوں گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایک جوڑا نکال کے دیا یہ دونوں چھے چھے پر کے پٹھی پٹھا ہے یہ پیچھے والا پٹھا ہے اور یہ پٹھی ہے ایک جیسا جوڑا ہے ماشاءاللہ بھائی کو میں نے گفت کیا ٹھیک ہے ایک ارپیاب نہیں لیا نائی لینا ہے میں نے تو یہ دیکھیں ایک پھرتیلے کتنے ہیں ان کی سٹینڈنگیں دیکھیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے تو یار یہ میں سواب کی نیت سے کہا رہا ہوں آپ سب بھائی انہیں بھی میرے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک اس کا عجر دینے والا ہے ان چیزوں کا کہ دیکھیں میرا پروفیشن میرا یہی کام ہے یہ کبوتروں کے لیے آسی ہے تو میں اگر کچھ دے سکتا ہوں تو یہی دے سکتا ہوں فیلال ٹھیک ہے تو وہ بھائی کو شوق بھی بہت زیادہ تھا تو انہوں نے بولا سونا بھائی کچھ اور نہیں چاہیے آپ ایک جوڑا کبوتروں کا مجھے گفٹ کر دیں تو کافی دنوں سے مجھے کولے وغیرہ کر رہے تھے تو یہ جی اب میں ان کو گفٹ کرنے لگا ہوں اللہ پاک ان کے نصیب میں کرے یہ جبا شبا میں نے پکڑ لیا بھائی لہور سے گیا دور سے نہیں آئے لہور سے گیا تو خود ہی لینے بھی آجیں گے میرے پاس انہوں نے کہا میں آ رہا ہوں میں نے کہا آجیں چیک کریں آپ ماشاءاللہ چیک کریں گے پٹھا پٹھی ہے اور یہ جس جس گھر سے آئے ہیں میں ایک اور بڑی مزے کے تاری کہ آپ کو بہا بتاؤں تو عجر دینے والی اللہ پاک کی ذات ہوتی ہے میں جھوڑ نہیں بولوں گا یہ دیکھیں ان دونوں کو نمبر والی کڑیاں ڈلی ہوئی تھیں میں نے جن کی کڑیاں اتار لیا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے ان دونوں کو نمبر والی کڑیاں ڈلی ہوئی تھیں میں نے جی دونوں کی کڑیاں ہی اتار لی ہیں کیونکہ نمبر والی کڑیاں ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ ان بھائی کا نمبر لکھا ہویا ہے جن سے میں یہ لے کر آیا تھا پرندے تو پھر ہمیں وہ ڈسٹرب ہوتا ہے کہیں ان بھائی سے کو بھوتر نکل جاتا ہے تو پھر یہ دوسرے کوئی پکڑ لے گا تو وہ کولے کر کر کہ ان کو ڈسٹرب کر گا ویسے میں ان کو بتا کر آیا تھا کہ جب آپ کے پرندے میں سیل کروں گا تو کڑیاں اتار کر دوں گا زیاری بات ہے کبھی زیادہ پرندوں کو ڈلی ہوئی تھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ چلنی پھرنی دیکھیں آپ کو مزہ آئے گا بڑے اچھے کبوت ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی ایک پتھی ایک پتھالا پاک بھائی کے نسیو میں کرے جی ایزا گفت جا رہے ہیں انشاءاللہ ہوں بھائی بھی بڑے خوش ہوں گے آپ لوگوں نے دعا میں ضرور یاد رکھنا اپنے سنا بھائی کو اچھے چھے پرندوں کے لئے مجھے یاد کرنا اور جو بھائی چینل پر نئی ہو آپ سے ریکویسٹ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کی بھائی اللہ حافظ